ڈیئر ویورز آج ہم بات کریں گے کورل ڈرا کے بارے میں کہ کورل ڈرا کے اندر کسی بھی شیپ کو ہم انویلپ ٹول کا یوز کرتے ہوئے اپنی مرضی سے اسی راؤنڈ شکل کے اندر ڈھال سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ میں نے یہاں پہ کچھ فلورش ڈاؤنڈوڈ کیے ہوئے تھے انہی فلورش کو میں نے یوز کرتے ہوئے یہاں پہ گلائی کے اندر اس کو اڈجسٹ کیا وہ بھی پروفیکٹلی انویلپ ٹول کا یوز کرتے ہوئے تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اگر آج کیسے ویڈیو سے کچھ آپ سیکھ پائیں کچھ آپ نیو لرن کر پائیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی شیپ ڈاؤنڈوڈ کر لینی ہے جس طرح سے میرے پاس یہ والی شیپ اس میں نے ڈاؤنڈوڈ کی ہوئی تھی سے فلورش کہا جاتا ہے تو اینی آر جی بی ڈاٹ کام سے یا پھر اس کے بعد پی این جی ایٹم سے آپ ان کو ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اب جیسے ہی یہاں پہ پی این جی ڈاٹ کام پہ آپ آئیں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ پی این جی ایٹم ڈاٹ کام پہ آئیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ پیج اس طرح سے اوپن ہوگا تو سرچ کے اندر آپ نے یہاں پہ اس میں ٹائپ کر لینا ہے فلورش اب جیسے ہم یہاں پہ فلورش ٹائپ کر کے انٹر پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ فلورش کے بہت سارے ڈیزائن یہاں پہ اوپن ہو جائیں گے تو میں نے کچھ ڈیزائن یہاں پہ ڈاؤنڈوڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں جیسے فرض کیجئے کہ میں اس ڈیزائن کو ڈاؤنڈوڈ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ ڈاؤنڈوڈ پہ کلک کرنا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ مارے پاس ڈاؤنڈوڈ کی آپشن آ رہی ہے تو ڈاؤنڈوڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ڈاؤنڈوڈ ہو کے ڈاؤنڈوڈ کے فلڈر میں چلا جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے کولڈڈراک اوپن کرنا ہے کولڈڈراک اوپن کرنے کے بعد ہم یہاں پہ ایک سرکل کریٹ کرتے ہیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں کنٹرول کے ساتھ آپ نے ایک سرکل کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے شفٹ کے ساتھ یہاں پہ کلک کرتے ہوئے اس کے ایک کپی کریٹ کر لینا ہے ضرورت کے مطابق جیسے فرض کیجئے کہ میں یہاں پہ اس کے کپی کریٹ کرنے والا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ فری ہینڈ ٹول کا یوز کرتے ہوئے آپ نے درمیان میں کنٹرول کے ساتھ ایک لائن کریٹ کرنی ہے لائن کریٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس لائنگ پہ کلک کرنا ہے شفٹ کے ساتھ آپ نے اس لائنگ پہ یا اس سرکل پہ آپ کہیں پر بھی کلک کریں کی بورڈ سے سی اور ای پریس کریں گے تاکہ یہ سینٹر میں آ جائے پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ دوبارہ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد جیسے دوبارہ کلک کریں گے تو روٹیشن پوائنٹ اس میں آ جائیں گے کنٹرول کے ساتھ ہم نے اس کو روٹیٹ کرنا ہے اس طرح سے اور پھر کی بورڈ سے کنٹرول آر کنٹرول آر پریس کریں گے تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ سرکل بن جائے گا اب اس کے بعد پھر آپ نے سمارٹ ٹول کا یوز کرنا ہے سمارٹ ٹول آپ کا ٹاپ پر بھی ہو سکتا ہے اور باٹم میں بھی ہو سکتا ہے تو سمارٹ فیل پہ ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ کسی ایک باکس میں کلک کر دیتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کے اندر کلر فیل کر دینا ہے اب اس کے بعد جو شیپ ہم نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی تھی اس کو ہم نے پیج پہ لے کے آنا ہے تو اس کے لئے آپ کی بورڈ سے کنٹرول آئی بھی پریس کر سکتے ہیں یا فائل اور امپورٹ پہ کلک کریں گے یا خالی پیج کے اوپر کہیں پر رائٹ ٹلک اور امپورٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ یہ پینل اوپن ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ یہاں پہ کلک کریں گے اس میں دیکھیں کوئی بھی شیپ آپ اس میں سلیٹ کریں میں یہ تین شیپ سارے لیڈی پہلے سے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی تھی تو ان میں سے آپ کوئی بھی شیپ سلیٹ کریں جیسے یہ والی شیپ ہم یوز کر رہے ہیں اور امپورٹ پہ کلک کرتے ہیں اور اس کو یہاں پہ ہم امپورٹ کر لیتے ہیں امپورٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے اس کو آپ نے ٹریس کرنا ہے ایف ٹو پریس کر کے ہم اس کو زوم ان کرتے ہیں پھر اس کے بعد اسی شیپ کے اوپر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آؤٹ لائن ٹریس پہ آئیں گے اور اس کی بعد آپ نے لوگوں پہ کلک کرنا ہے جب تک آپ اس کو trace نہیں کریں گے تب تک آپ اس کو involve tool کے ذریعے shape کی مطابق convert نہیں کر سکتے تو لوگوں پہ ہم آتے ہیں اور اس کی بعد جیسے لوگوں پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ یہ ہمرفت ہو چکا ہے اس کو trace ہم کر چکے ہیں اوکر کلک کرتے ہیں پھر اس کو اٹھا کر ایک set پہ کر لیں اب اس کا color ہم change کر سکتے ہیں مگر اس کا color ہم change نہیں کر سکتے کیونکہ وہ image تھی ہمارے پاس اس کو سلٹ کر کے ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اب اس کے بعد اسی شیپ کو ہم نے اس شیپ کے مطابق یہاں پہ کرو کرنا ہے تو ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے ونڈوز بھی ہم جائیں گے اس کے بعد پھر آپ نے ڈاکرز پہ آنا ہے ڈاکرز پہ کلک کرنے کے بعد ایفیکٹ پہ آپ آئیں گے اور اس کے بعد انویل پہ کلک کریں گے یا کی بورڈ سے کنٹرول ایف سیون پریس کریں گے جیسے ہم یہاں پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ پوائنٹ اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ نے اس پوائنٹ پہ کلک کرنا ہے یہ جو پہلا پوائنٹ اس پہ آپ کلک کریں گے پھر اس کے بعد یہاں پہ جو آپ کے پاس یہ کمارڈ جو آپ کو نظر آ رہی ہے create envelope from یہاں پہ ہم کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یاد رکھیں کہ یہاں پہ جو کمارڈ آپ کے پاس ہے یہاں پہ پوٹی نام کی کمارڈ جو وہ آپ کی سیلیکٹ ہونی چاہیے نہیں ہے تو آپ یہاں پہ سیلیکٹ کر لیں گے پھر اس کے بعد پہلے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس شیپ پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ کلک کریں گے پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کمارڈ آپ پہ سیلیکٹ ہونی چاہیے اور جیسے ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو اس شیپ کے مطابق آپ کی جو یہ flourish جو شیپ تھی وہ convert ہو جائے گی پھر ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بات اس کو اٹھا کر ہم یہاں پہ adjust کر لیتے ہیں اس طرح سے اس کو adjust کر لیا آپ نے adjust کرنے کے بعد پھر ہم یہاں پہ klik کرتے ہیں f2 press کریں گے یہاں پہ klik کریں گے دوبارہ klik کریں گے rotation point شو ہو جائیں گے center والا جو point آپ کے پاس ہے جہاں پہ load لکھا ہوا ہے اس پہ klik کر کے آپ نے اس کو اس طرح سے center میں لے کے آنا ہے فیسٹ بات یہاں پہ klik کرتے ہیں اور اس کے بعد کنٹرول کے ساتھ اس کو آپ نے ایسے روٹیٹ کرنا ہے کی بورڈ سے کنٹرول آر کنٹرول آر کنٹرول آر کنٹرول آر پریس کرتے جائیں گے تو یہ آپ کا رپیٹ ہوتا جائے گا پھر اس کے بعد باری باری آپ تمام لائنز کو یہاں پہ ڈیلیٹ کریں گے ایسے تمام لائنز کو آپ نے اس طرح سے ڈیلیٹ کر لینا ہے جیسے میں نے یہ لائن ڈیلیٹ کر لی یہ لائن ڈیلیٹ کر لی اور یہ والا لائن ڈیلیٹ کر لی اور اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح کی ایک شیپ تیار ہو جائے گی یہاں پر اس کے بعد بھی ہم اس میں کلر وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں اس طرح سے کسی بھی شیپ کو آپ کسی بھی دوسری شیپ کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں میں نے اس طرح سے باقی یہ جو دونوں شیپ سے یہ بھی میں نے بالکل ایسے ہی ڈیزائن کی بھی ہیں امید ہے آج کی اس لیکچر میں ضرور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے گوڈ بائی